یہ کہانی بولیوٹ کی مشہور سپرسٹار امیتا بچن کی تھی جب وہ اپنے کامیابی کے پیک پر تھے تو اپنے کام کے سلسلے میں وہ کہیں سفر کر رہے تھے تو ایک دن اس سفر کے دوران ان کو فلائٹ میں ان کو دیکھتے ہی اپنے آس پاس کے جو بھی پسنجر تھے ہر کئی ان سے بات کرنے میں بیزی تھے ان سے آٹوگراف لینے کے لیے بیتاب تھے اچانک ان کا دھیان پڑھا ایک انسان پر جو ان کے باغل میں بیٹے ہوئے بھی اس انسان سے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ ایک سپرسٹار کے پاس بیٹے ہوئے وہ انسان ایک بھوک پڑھنے میں بیزی تھے تو اس بات نے امیتہ بچھن کو پریشان کر دیا تو بچھن جی نے سوچا کیوں نہ میں انٹرڈیس کر لوں تو انہوں نے شروع کیا ہائی ہیلو اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ کہاں کی ہو اس انسان نے بولا کہ میں مومبائی کا ہو تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا بچھن جی نے پوچھا کہ کیا آپ مووی دیکھتے ہو انہوں نے ریپلائی کیا کہ نہیں زیادہ نہیں لاس مووی شاید تین یا چار سال پہلے دیکھا تھا تو اس کے بعد بچھن جی کو پتا چل گیا کہ اس انسان کا کوئی انٹریس نہیں ہے ان سے بات کرنے میں تو بچھن جی اپنے فینس کے ساتھ بیزی ہو گئے سفر اتنا لیمبر ہی نہیں تھی تو کچھ گھنٹے بعد ان کا سفر ختم ہو گیا اور ہر گئی اپنے منظر کی طرف بڑھنے لگے تو اس وقت بچھن جی کو لگا کہ کیوں نہ میں اپنی انٹروڈکشن دے دوں تو انہوں نے بولا کہ تو اس انسان نے جو بولا انہوں نے بچھن جی کو خاموش کر دیا اس انسان نے یہ بولا کہ سیم تو یوں مجھے جیار ڈی ٹھٹا سیو ٹھٹا گروپ افنڈسٹریز دوستو یہ کہاں ہی سن کے زیادہ تر لوگ صرف اس کو ایک تہانی سمجھ کے بھول جائیں گے لیکن صرف کچھ ہی لوگ اس سے اندر چھپے ہوئے جو میسیج ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ایک انسان جو بومبے میں رہتے ہوئے بھی امیتاب بچھن کو نہیں جانتا تھا صرف اس جیسے انسان کو انسان ہی سفل ہوتے ہیں آج کی اس ریس میں تین کیو بچھنیں گروپ لیکن بعد آج کی davیب چیز پوک ی ایک نہیں ڈیسی موسیقی